بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تعالیٰ میڈر ویورز تو ویورز آج کی ویڈی میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ پاک نیوی میں جو ایف ایم ٹی کی فیمیلز کے لیے جابز آتی ہیں فیمیل میڈیکل ٹکنیشن ان کے لیے تیسٹ پیٹن اور تیسٹ سلیبز کیا ہوتا ہے ان کا جو تیسٹ ہوتا ہے انیشیل کمپیوٹرائز تیسٹ جو ہوتا ہے وہ کیسے لیا جاتا ہے اور کس طرح سے لیا جاتا ہے ان کا جو ہے وہ سلیبز کیا ہوتا ہے پیٹن کیا ہوتا ہے تو چلیں جی یہ سب سے پہلے تو آپ کو میں یہ بتا دوں کہ ان کا جو ہے وہ کمپیوٹر پر ٹیسٹ ہوتا ہے اور سارا کے سارا انگلیش میں ہوتا ہے کوئی اردو میں نہیں ہوتی اس کی جو ہوتی ہیں وغیرہ لکھائییں وغیرہ جو ہوتی ہیں وہ ساری انگلیش میں ہوتی ہیں اور اس کے بعد ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ پیٹن کیا ہوتا ہے پیٹن سب سے پہلے تو ان کا جو ہوتا ہے انٹیلیجنس کا پورشن ہوتا ہے انٹیلیجنس میں کیا کیا وربال اور نان وربال آجاتے ہیں ورگبل اور نان وربل دونوں میکس ہوتے ہیں ان کے جو ہے وہ کوئی سپیسی بک نہیں ہوتے کیوں کتنے ایم سی کیوز ہوتے ہیں لیکن دونوں کے انٹیلیجنس کے پورشن کے 75 ایم سی کیوز ہوتے ہیں اور آپ کو 30 میناٹ میں جو ہے وہ سال کرنے ہوتے ہیں یہ تھوڑا سا مشکل ٹاسک ہوتا ہے آپ نے بس یہ میں جس طرح سے پہلے بھی بتاتا رہتا ہوں کہ آپ نے یہ ٹاسک جو ہے وہ اس طرح سے کمپلیٹ کرنا ہے کہ آپ کو جو کوئیسے نہیں آتا اس کو تکہ لگا کے نیکس پہ چلیں کیونکہ 75 ایم سیکیوز آپ نے مکمل اگر کر لیتے ہیں تو آپ کا یہ ٹیسٹ جو ہے وہ فیل نہیں ہو سکتا یہ آپ کے جو ہے وہ وربل اور نان وربل کا ہو گیا 75 ایم سیکیوز ہوتے ہیں اور 30 منٹ ہوتے ہیں اس کے لیے یہ آپ نے اگر جو ہے وہ کر لیا کلیئر تو آگے جو ہے وہ آپ کے لیے جو ہے وہ اکیڈمک کا پرشن سٹارٹ ہوگا اکیڈمک میں آپ کے کس کس سبجیکٹ میں ایم سیکیوز آئیں گے اکیڈمک میں یہ ہوگا کہ آپ کے انگلیش میں انگلیش میں اور فیزیکس کمیسٹری اور دوسری جو ٹیکنیکل والے ہوتے ہیں ان کے لیے تو وہ ہو گئی میت آجاتی ہے لیکن ایف ایم ٹی والوں کے لیے جو فیمل میڈیکل ٹیکنیشنگ والی ہوتی ہیں فیملز ہوتی ہیں ان کے لیے یہاں بھی بائیو آجاتی ہے اور اس کے بعد جنرل نالج کے بھی تھوڑے سے ایم سیکیوز ہوتی ہیں ایف ایم ٹی کے لیے کون کون سے انگلیش فیزیکس کمیسٹری بائیو اور جنرل نالج ان کے تھوڑے سے اور اس میں سب سے زیادہ جو ہے وہ انگلیش کے ایم سیکیوز آجاتے ہیں اس کے بعد تھوڑے تھوڑے سے یہ کمیسٹری فیزیکس دو تین فیزیکس تین چار جو ہے وہ کمیسٹری کے اس طرح سے جنرل لالے کے چار پانچے آجاتے ہیں اور بائیوں کے آجاتے ہیں پانچے تو اس طرح سے یہ جو ہے وہ ٹوٹل جو ہے وہ سیونٹی پائی ایم سی کیوز یہ بنا جاتے ہیں اور اس کو بھی تیس منٹ میں آپ نے سالپ کرنا ہوتا ہے تو یہ ہو گیا پیٹن اور اب دیکھتے ہیں کہ سلیبس کیا ہوتا ہے سلیبس میں کے جو انگلیش کا سلیبس ہوتا ہے وہ جو ہے وہ بیسک جو بھی ہوتی ہے انگلیش کیونکہ یہ میٹرک بیس ہے تو یہ بیسک ہی چیزیں ساری ہوں گے اور اتنا ڈیفکلٹ نہیں ہوگا جو آپ کا ٹیسٹ ہوگا اس میں انگلیش کی بیسک کرائمر ہوگی جو کہ ناؤن ورم وغیرہ جو بھی ہوتی ہیں جو بیسک کرائمر ہے وہ آپ نے دیکھنی ہے اور ٹینس وغیرہ آپ پانے چاہیے اور ایکٹیو پیسیو بھی آپ نے دیکھ لینی ہے جو میٹرک بیس تک ہوتی ہے مطلب جو سمپل ایکٹیو پیسیو ہوتی ہے وہ دیکھ لینی ہے یہ انگلیش کا ہو جاتا ہے اس کے بعد جو ہے فیزکس کمیسٹی یہ جو میٹرک کی جو بیسک ہیں فیزکس کی کمیسٹی کی میت کی جو بھی بیسک بیسک ڈیفینیشن ہیں فارمولاز ہیں یہ آپ نے دیکھ لینی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ بائیو کی بائیو کے بھی اس طرح سے ڈیفینیشن آپ نے دیکھ لینی ہے بائیو کی ڈیفینیشن ہی اکثر دیکھنی ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ ویلیوز بھی اکثر دی ہوتی ہیں بائیو کی اس کے بعد جنرل نالج دیکھتا ہے پاکستان کا جنرل نالج دیکھنے کے لئے پاکستان کی نیشنل چیزیں کون سے ہیں سب سے بڑی چیز کون سے ہیں نیشنل سب سے بڑی مسجد کون سے ہیں اس طرح کی چیزیں آپ دیکھ لیے اس کے بعد آپ کا مکمل ٹیسٹ پیٹرن اور ٹیسٹ سلیبس ہے تو اسی کے مطابق آپ کو دیکھ کر اس کو ٹیسٹ پینڈنٹ ٹیسٹ لے بس کو دیکھ کر آپ نے تیاری کرنی ہے تاکہ آپ کا ٹیسٹ جو ہے وہ اچھے سے کنڈک کیا جا سکے اور آپ کا ٹیسٹ اچھے سے ہو جائے تاکہ آپ جو ہے وہ اس کو کلیر بھی کر سکے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ تیاری آپ کا حال سے کریں تیاری آپ کو جہاں بھی جو ہے وہ بک ملتی ہے یا کوئی بھی جس میں جو ہے وہ بیسک پاکستان کا جنرلالے جو وہ آپ دیکھ لیں اور فیسکس کے مسٹری کی جو بسک بسک چیزیں ہیں وہ یاد کر لیں اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم تو آپ کے جو ہے وہ ٹیسٹ سریز جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے جس میں دس بارہ جو ہے وہ ویڈیوز ہوں گی لیکچر ہوں گے جس میں جو ہے وہ آپ کے ایف ایم ٹی کی مکمل جو ہے وہ ٹیسٹ کی پرپریشن کروائے جائے گی انشاءاللہ تو اس لئے چینل کو سبسکرائب کر رکھیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ساتھ پرس کر دیں تاکہ جو بھی ہماری ایف ایم ٹی کے ریلیٹڈ ویڈیو آئے یا ٹیسٹ کی ویڈیو ہے یا جو بھی اس کی انفارمیٹیو ہے اس کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے کیونکہ اس کے بعد جو ہے وہ اس کی مکمل جو ہے وہ ڈیٹیل بھی دیں گے کیس طرح کی سیلری وغیرہ ہوتی ہے کیا کام ہوتا ہے ان کا اس کے بعد جو ہے وہ مکمل ان کا پراسس جائننگ تک پراسس ان کا بتاتے رہیں گے اور ٹیسٹ کی پرپریشن بھی کروائیں گے تو اس لئے چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے رکھیں چلدیں جی ملتے ہیں شیئر نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ